ایک بہن کہتی ہے کہ میری ایک سہیلی تھی اس کے دو چھوٹے چھوٹے بچے تھے اچھی زندگی گزر رہی تھی کہ اچانک اس کو ایک بیماری لگ گئی بیماری اتنی شدید کے بڑھتی جا رہی تھی اس بیماری کو کینسر بھی کہہ سکتے ہیں یہاں تک کہ اس کے سر کے بال وغیرہ بھی اترنے لگے تھے وہ بہت زیادہ لاغر اور کمزور ہو چکی تھی ڈاکٹر کو دکھایا علاج چل رہا تھا مگر امید کی کوئی کیرن نظر نہیں آ رہی تھی ایک دن حضب معمول چیک اپ کے لئے ڈاکٹر کے پاس گئی ٹیسٹ ہوئے تو رپورٹس وہی منفی آئی بلکہ اس بار ڈاکٹر نے اسے کوئی تسلی دینے کے بجائے انتہائی دل ہلا دینے والی بات کہی کہ آپ کے پاس صرف چھ مہینے باقی رہ گئے ہیں آپ کی بیماری نہ قابل علاج ہیں اور اگر عدویات دی بھی جائیں تو زیادہ سے زیادہ آٹھ ماہ آپ زندہ رہ سکتی ہیں یہ سن کر وہ سکتے میں آگر اتنا روئی اتنا روئی کہ اس کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے گھر آ کر اس نے مجھے فون کیا اور تمام بات بتائیں لیکن وہ فون پر بھی اتنا رو رہی تھی کہ مجھ سے بھی برداشت نہیں ہوا اور فون بن کر کے میں سیدھے اس کے گھر پہنچ گئی وہ مستقل اپنے بچوں کو دیکھ دیکھ کر رو رہی تھی میں نے اسے بہت تسلی دی پھر روتے ہوئے اس نے مجھ سے پوچھا کبھی تم پر کوئی مشکل وقت آیا ہو تو تم نے کیا کیا میں نے اس سے فوراں کہا کہ تم درو شریف پڑھو اس نے میری بات سنی تم اگر وہ چاہتی تھی کہ فوراں سے کوئی موجزہ ہو جائے اور میں بالکل ٹھیک ہو جاؤں میں اس سے یہی کہتی رہی کہ تم درو شریف بھیجو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دیکھنے تم بالکل ٹھیک ہو جاؤں گی اس نے میری بات پر عمل کرنا شروع کر دیا اور روز جتنا ہو سکتا درو شریف بھیج دی سرورے کونین خاتم انبیاء حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کچھ دن و بعد اس کو اپنے اندر کچھ بہتری محسوس ہونے لگی وہ سمجھی کہ دواؤں کی وجہ سے میری طبیعت ٹھیک ہو رہی ہے تین ماہ بعد وہ ڈاکٹر کو واپس چیک اپ کروانے کے لئے گئی اس نے جانے سے پہلے پھر مجھے فون کیا خبرائی ہوئی تھی کہ پتہ نہیں اب کیا ریپورٹس آئیں گی میں نے اسے پھر تسلی دی کہ تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتی رہو دیکھنا ہے درود پاک کی برکتوں سے سب بہتر ہوگا انشاءاللہ پھر اس کے ٹیسٹ ہوئے اور ڈاکٹر نے اسے ایڈمٹ کر لیا اور کہا کہ ریپورٹس دس گھنٹے کے بعد آئیں گی دس گھنٹے کے بعد ریپورٹس آئیں تو مزید اسے تین گھنٹے انتظار کے لیے کہا گیا اسی اس نامے وہاں سے لیپ ٹیسٹ والوں کا گزر ہوا تو انہوں نے اس کو دیکھا اور ایک دم رکھ کر اس کا نام پوچھا اور پھر اس کے شوہر کا نام پوچھا تو اس نے از بات میں سر ہلا دیا پھر وہ حیرت سے آپس میں سرگوشی میں کچھ کہنے لگے کہ یہ ریپورٹس تو انہی کی ہے اور اس سے کہا کہ آپ میرے ساتھ اندر ڈاکٹر کے پاس آئیں وہ اندر گئی تو ڈاکٹر نے اس کی ریپورٹس کی اسکننگ کی اور اسے بغور دیکھے دیکھنے لگے پھر اس سے کہا کہ آپ اس طرف آ کر بیٹھیں وہ ڈاکٹر کے قریب والی کرسی پر جا کر بیٹھ گئے ڈاکٹر بہت غور سے اور حیرت زدہ ہو کر کبھی اس کو دیکھتا اور کبھی اس کی ریپورٹس کو پھر ڈاکٹر نے پوچھا کہ آپ کہیں اور سے بھی علاج کروا رہی ہیں کیا اس نے کہا نہیں یہاں سے علاج ہو رہا ہے اور بس اسلام آباد میں ایک جگہ دیکھایا تھا تو انہوں نے آپ کے پاس بھیج دیا پھر ڈاکٹر نے کہا اچھا کہیں سے انجیکشن لگوا رہی ہیں تو اس نے کہا کہ نہیں میں کہیں سے انجیکشن بھی نہیں لگوا رہی اب وہ بہت گھبرا گئے اور اس نے ڈاکٹر سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب کیا بات ہے آپ مجھے کیوں کنفیوز کر رہے ہیں تو ڈاکٹر نے کہا میں آپ کی پرانے ریپورٹس دیکھ رہا ہوں جس پر آپ کو چھے سے آٹھ ماہ تک کا ٹائم دیا ہوا ہے اس پر آپ کے دستخط بھی ہیں اس نے کہا جی مجھے معلوم ہے پھر ڈاکٹر نے کہا کہ اب میں آپ کی نئی ریپورٹس دیکھ رہا ہوں جس میں ہر چیز پوزیٹیو ہے یعنی کہ اس بیماری کا کوئی وجود ہی نہیں ہے آپ میں وہ کہتی ہے کہ میں نے اس وقت کچھ نہیں دیکھا کہ میں ڈاکٹر کے پاس بیٹی ہوں یا ہسپیٹل میں ہوں میں اسی وقت کرسی سے اٹھی اور وہیں زمین پر سجدے میں گر گئی اور آنسو اور اتنا روئی اتنا روئی کہ جب رو رو کر میرے آنسو تھم گئے تو مجھے تسلی دے کر سب نے اٹھایا پھر میں نے ڈاکٹر کو بتایا کہ ڈاکٹر صاحب مجھے میری دوست نے کہا تھا کہ تم درود شریف پڑھو تو میں رات کو سونے سے پہلے تین سو بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بیچ کر سوتی تھی اور یہ سب درود کی برکتوں سے مجھے اس جان لیوہ بیماری سے شفا ملی ہے اب وہ الحمدللہ بلکل صحتیاب ہے اسے کوئی تکلیف نہیں ہے گھر کے کام بھی بقائدگی سے کر دی ہے اور بچوں کو بھی سنبھال رہی ہے جیسے اسے کوئی بیماری تھی ہی نہیں تو دوستو آپ کو یہ کہانی کیسی لگی یہ بلکل حقیقی واقعہ ہے مجھے بھی دعاوں میں آپ یاد رکھئے گا انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں میری ویڈیو کو لازمی سبسکرائب کر دیجئے گا لائک کرئے گا اور دعاوں میں مجھے یاد رکھے گا انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اللہ حافظ